السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ تمام حضرات امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے میں ہوں محمد تنظیر عالم برکاتی آپ کا برکاتی ٹیک چینل میں استقبال ہے آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ آپ نات شریف کا اسٹیٹس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو پہلے آپ تمام حضرات اس اسٹیٹس کو دیکھ لیجئے اس کے بعد میں اسی طریقے کا اسٹیٹس بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو آپ نے اس اسٹیٹس کو دیکھا ایسا ہی اسٹیٹس بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بلائکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے اس اسٹیٹس کو میں کائن ماشٹر ایپ سے بنانے والا ہوں جس کو آپ پلے شٹور سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یا تو آپ میرے برکاتی ٹیک ٹیلی گرام گروپ سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کائن ماشٹر ایپ کو اپن کر لینا ہے کائن ماشٹر ایپ کو اپن کر لینے کے بعد یہاں پہ آپ کو پلس اولا اپشن دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تین سیز دکھ رہا ہے تو آپ کو اسٹیٹس اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نو پوائنٹ سولو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ بیک گراؤنڈ کا اپشن دکھ رہا ہے اس میں چلے آنا ہے اس میں چلے آنے کے بعد یہاں سے اجلا والا کلر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد اس کو برہا کر کے چھے پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد پھر ادھر چلانا ہے ادھر چلانے کے بعد لیئر میں چلانا ہے لیئر میں چلانے کے بعد میڈیا میں چلانا ہے میڈیا میں چلانے کے بعد یہاں سے میں ایک ایفیکٹ لے لیتا ہوں یہ پھول والا ایفیکٹ لے لیتا ہوں اس کے بعد اس پہ چلانا ہے اس پہ چلانے کے بعد اس پہ اوکے کر دیں گے تو یہ پھول اسکرین ہو جائے گا اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد پھر اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو کروما کی کا اوپشن دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو کی کلر کا اوپشن دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد یہ والا جو دکھ رہا ہے اس کو پکڑ کر کے یہاں پہ لے آنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر چھے یہ بھی ادھر ادھر رہے تو آپ اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ختم ہو گیا ہے پھر ادھر چلے آنا ہے ادھر چلانے کے بعد لیئر پہ چلانا ہے لیئر پہ چلانے کے بعد میریہ میں چلانا ہے میریہ میں چلانے کے بعد یہاں سے آپ کو جو بھی تصویر بہتر لگے اس تصویر کو لے لینا ہے تو یہاں سے میں اس تصویر کو لے لیتا ہوں اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کر لینے کے بعد پھر اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد پھر اس پہ اوکے کر دینا ہے تو یہ پھول سائز ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو تھیری ڈر پہ چلانے کے بعد یہاں پہ آپ کو سین ٹو بیک کا اپشن دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کر دینا ہے اس پہ اوکے کر دیں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ کھلتا آیا کھلنے کے بعد یہ پھر سے جو بند جیسے ہونے لگے گا یہاں پہ آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ بند ہو گیا ہے جیسے ہی یہ بند ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کھینچی والے پہ چلا آنا ہے کھینچی والے پہ چلا آنے کے بعد trim to red پہ اوکے کر دینا ہے اس کے بعد done کر دینا ہے done کر دینا کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس حساب سے بہت ہی بہتر لگ رہا ہے اس کے بعد آپ کو دوسری تصویر کو سیلیکٹ کر لینا ہے لیئر پہ چلانا ہے میریا پہ چلانا ہے میریا پہ چلانے کے بعد یہاں سے آپ کو جو بھی تصویر اچھی لگے یا جس تصویر کا ایسٹیٹس بنانا ہو آپ اس تصویر کو سیلیکٹ کر لیں تو یہاں سے ایک اور میں تصویر لے لیتا ہوں اس کو لے لیا اس کو لے لینے کے بعد اس پہ چلانا ہے اس پہ چلانے کے بعد پھر اس پہ اوکے کرنا ہے اجلا والے پہ تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی شاندار لگ رہا ہے اس کے بعد پھر تھیری ڈر پہ چلا آنا ہے تھیری ڈر پہ چلا آنے کے بعد پھر اس کو بھی سینٹو بیک پہ اوکے کر دینا ہے تو یہ بھی نیچے چلا جائے گا اب اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد پھر اس کو ڈن کر دینا ہے done کر دینے کے بعد اس کو select کر لینا ہے پھر کہنچے والے پہ چلانا ہے trim to right پہ ok کر دینا ہے تو یہ بھی trim ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بن گیا ہے اب اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چلانا ہے یہاں پہ چلانے کے بعد پھر media پہ چلانا ہے media پہ چلانے کے بعد جس بھی تصویر کا status بنانا ہو اس تصویر کو select کر لینا ہے تو یہاں سے میں کچھ تصویریں select کر لیتا ہوں تو اس سب تصویروں کو select کر لیا ہے اس کے بعد done کر دینا ہے done کر دینے کے بعد اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے بڑا کر دینا ہے بڑا کر دینے کے بعد اس پہ اوکے کر دینا ہے پہ اوکے کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا اس کے بعد پھر ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد اس کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا کے بعد پھر اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو بھی پکڑ کے دونوں انگلی سے اس طریقے سے اس کو بھی بڑا کر لینا ہے اس کے بعد پھر اس پہ اوکے کرنا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد پھر اس تصویر کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس پہ اوکے کرنا ہے اور اس کو بھی اسی طریقے سے بڑا کر دینا ہے جو بھی تصویریں ہوگا سب کو آپ پھول اسکرین کر دیں گے اس کے بعد اس پہ اوکے کر دیں گے تو یہ تصویر برابر ہو جائے گا اس کے بعد اس کو بھی سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی میں بڑا کر دے رہا ہوں اس کے بعد ڈن کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری تصویریں برابر ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ پلس پہ چلانا ہے پلس کے پاس چلانے کے بعد پھر لیئر پہ چلانا ہے لیئر پہ چلانے کے بعد پھر میڈیا پہ چلانا ہے میڈیا پہ چلانے کے بعد سب سے پہلے میں برش والا افکٹ لے لیتا ہوں اس کو لے لینے کے بعد اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو پھول سکرین کر دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد پھر اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد نیچے چلے آنا ہے نیچے چلے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بلینڈنگ کا افشن دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد پھر یہاں پہ سکرین پہ اوکے کر دینا ہے اس سکرین پہ ٹک لگا دیں گے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اس حساب سے لے جانا ہے اس حساب سے لے جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ بند ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد پھر کیچی پہ چل آنا ہے اور ٹیرم ٹو ریٹ پہ اوکے کر دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد پھر اسی طریقے سے اس کو بھی لے جانا ہے اس کو لے جانے کے بعد اس کو بھی اتنا پہ رکھ لینا ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ بند ہوگا پھر اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر کنچی پہ اوکے کرنا ہے پھر تریم ٹو ریٹ پہ اوکے کر دینا ہے اس کے بعد پھر اس کو بھی اسی طریقے سے کر لینا ہے جیسے ہی یہ بند ہوگا پھر کنچی پہ چلانا ہے پھر اس کو بھی تریم ٹو ریٹ پہ اوکے کر دینا ہے پھر اس کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر لینے کے بعد اسی حساب سے اس کو بھی کہیں چیپ چلانا ہے اس کو بھی ٹرم کر دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں اور زیادہ ایفیکٹ ڈالنا ہے تو پھر یہاں پہ اس کو لیانا ہے یہاں پہ لانے کے بعد پھر لیئر پہ چلانا ہے لیئر پہ چلانے کے بعد میڈیا میں چلانا ہے میڈیا میں چلانے کے بعد پھر یہاں سے میں ایک اور افیکٹ ڈال دیتا ہوں اس کو لے لینا ہے اس کو لے لینے کے بعد پھر اس پہ اوکے کرنا ہے اس کے بعد اس پہ اوکے کر دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد پھر اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کر لینے کے بعد پھر نیچے چلانا ہے بلینڈنگ میں چلانا ہے بلینڈنگ میں چلانے کے بعد پھر نیچے چلانا ہے نیچے چلانے کے بعد یہاں پہ ڈارکن پہ نشان لگا دینا ہے دارکن پر نشان لگا دیں گے تو یہ اس طریقے سے ڈیزائن بن جائے گا اور زیادہ یہ خوبصورت لگنے لگے گا اس کے بعد اس کو بھی ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد پھر ادھر چلانا ہے ادھر چلانے کے بعد پھر لیئر میں چلانا ہے پھر میڈیا میں چلانا ہے میڈیا میں چلانے کے بعد یہاں سے میں ایک اور افیکٹ دے دیتا ہوں اس کو لے لینا ہے اس کو لے لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے بڑھا دینا ہے برہا دینے کے بعد پھر نیچے چلانا ہے نیچے چلانے کے بعد بلینڈنگ میں چلانا ہے بلینڈنگ میں چلانے کے بعد اس کو بھی سکرین پر ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیٹس تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیٹس کتنا خوبصورت طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے آوڈیو میں چلانا ہے اور یہ میں چلے آنے کے بعد آپ کو جو بھی ویس ڈالنا ہو آپ اس ویس کو ڈال دیں گے تو یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ڈن کر دیتا ہوں ڈن کر دینا کے بعد یہاں پہ ڈن کر دینا ہے اب اس ویس کو ڈال دیا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایک سکتے ہیں اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ اسٹیٹس بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو آپ کو پھول سائز کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایکسپورٹ کر لینا ہے ایکسپورٹ کر لیں گے تو یہ سیب ہو کر کے آپ کے گلٹی میں چلا جائے گا تو اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ خوبصورت اسٹیٹس بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور دیکھ کر کے اسٹیٹس بنانے کا طریقہ سکھ گیا ہوں گے اگرچہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلا ایکن کو دبا دے تاکہ جب ہی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹفیکیشن مل جائے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ